سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اچھا ڈاکٹر مختار بھی مرسد موجود ہیں سمی صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہے ان سے تو جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کیونکہ آپ بہت سمجھدار اور ماشاءاللہ اتنا آپ کو ایکشپیرینس ہے یہ سٹوڈنٹس کی جو گفتگو ہے اس سے مجھے صرف ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو آن لائن ایڈوکیشن ہے پاکستان میں معروضی حالات کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس پر ایک بہت بڑا کمپرومائز کر رہے ہیں یعنی ہم نے فینینسز میں لوگوں کو اتنی ریایت دے دی ہیں سسپینڈ کر دی ہیں انٹرسٹ پیمنٹ سسپینڈ کر دی ہیں کنسٹرکشن کمپنی کو بڑا پرائم میسٹر کل وہ پیکج دینے کی بات کر رہے ہیں ہر طرف چیز ہو رہی ہے لیکن یہ اتنا اہم معاملہ ہے خاص طور پر جو سپیشلائز ایڈوکیشنز ہیں اس میں یہ سٹوڈنٹس کی بات سن کر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ہم کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں اور جو عرباب اختیار ہیں وہ اس پر کوئی ایسا ڈسین کرنے کے لیے تیار ہمیں نظر نہیں آتے کہ جس سے کم اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے باکس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے قائم دیا ایک تیز تو سمجھ نہیں ہے ماشاء اللہ ان بچوں کی بات میں نے سنی اور میری بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے لیکن ایک تیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ it is not business as usual ہم normal circumstances میں نہیں ہیں اس وقت normal condition نہیں ہے اور پھر ہمارے پاس choices کیا ہیں do we have choices لیکن نا یہ بچے تو مجھے عامنا کی بات اچھی لگی جو انہوں نے ان پر کی کہ باٹم لائنیز کے بچے زیادہ concern یہ بھی ہیں کہ ان کے ان پر grade کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اور میں تھوڑا سا ان بچوں سے اگری نہیں کرتا کہ بہت بڑا issue ہے کہ انٹرنیٹ نہیں آج کار ہرے کے پاس سمارٹ فون ہے آج کار ہرے کے پاس وائی فائی اویلیبل ہے انٹرنیٹ اویلیبل ہیں اور کبھی کبھی آپ کو ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو سوچنا چاہیے پازیٹیو سوچنا چاہیے گورنمنٹ نے اپنی کپیسٹی میں ہر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں لاکھوں لوگ جو پریشان ہیں ان کی کوشش بھی کیا رہی ہے لیکن سیم ٹائم ہم سب کا خیال اور ہم سب کی افرٹ ہونی چاہیے کہ ان بچوں کے تعلیمی ساتھ زائع نہ جائیں اور ساتھا یہ بھی ابھی دیکھیں نا یہ انہوں نے یوکے والے ای لیول والے والے والوں نے دیریکٹ پرموٹ کر دیا میں اس کو اس سے بھی میں ایک دینی کرتا کہ لیکھیں نا کوئی میکنیزم ہونا چاہیے تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کو افرٹ کرنے کی اس میں پازیٹیو سائل کرنے کی ہم ویسے بھی دنیا سے بہت دور ہیں دنیا میں اس وقت بہت سی بڑی بڑی امائی تی ہو گیا ہاورڈ ہو گیا سٹیمفرد ہو گیا ہاں ہائی بڑی سسٹم آف ایڈوکیشن ہے جس میں کچھ کورسز ریکلر کلاسز میں ہوتی ہیں کچھ آن لائن کی جاتی ہیں اور آستا آستا لوگ موگ کر رہے ہیں جس میں آپ کو کلاس روم کی ضرورت نہیں ہے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے رپورٹ پڑھاتے ہیں مشین پڑھاتی ہے آپ کو سمیلیشن کروائی گاتی ہے اور بچے بلکل پڑھتے ہیں یہ بلیسنی انٹیزگائیت لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے ویسے پہ نہیں ہلا تھا ہماری قوم تو ہلتی نہیں کرتا پتھر نہیں پڑے یا کوئی ہم کہیں دوپ دینا ہو تو پھر ہمیں خیال آگا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو میں تو اس کو بلیسنی جیز رہوں گا کہ یہ موقع نلا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہماری قوم اس سے چل پڑی موقع تو ہمیں مل گیا صورت تو کٹیو ہے ڈاکٹر صاحب کچھ فیکٹس ہیں میں آپ کو پلیس شیئر کرنا چاہوں گے آپ کے ساتھ طرح پلیس سن لی جیگا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ یوزر کی بات کریں اس وقت تو صرف 36% جو ہیں وہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ یوزر ہیں اگر آپ پاکستان کی موبائل سپیڈ کے اوپر بات کریں جو اس کی رینکنگ ہے 121 ہے اگر آپ براد بینڈ کی سپیڈ کی بات کریں تو وہ 157 ہے اس کے علاوہ اگر آپ فائبر کی بات کریں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے لیے تو آپ کے پورے ملک میں صرف 8 بڑے ایسے شہر ہیں ان میں بھی بہت سے کام اریاز ایسے ہیں جہاں پہ فائبر کی بل موجود ہے اور جس کی سپیڈ جو ہے وہ 7 پوائنٹ سمتنگ ہے جس پہ اگر اچھی کوالیٹی کے اگر اپنے ویڈیو چلانے تو وہ ویڈیو نہیں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری یونیسٹیوں کے سٹوڈنٹ ہیں وہ کتنے ہیں ٹوٹل پاکستان اور ٹوٹل اس وقت ہماری کتنے مزے کی بات ہے میکسیمم یونیسٹی جو ہیں یا جو مارا ہے وہ بڑے بڑے شہروں یا قسموں کے قریب قریب یونیسٹی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ریموٹ ایریا میں کونپسز ہیں نیس نیچر کچھ ایریا میں ایریا میں کلاسز آن لائن لے لیں گی اور ٹوٹل جا کے کچھ گھروں کو بیٹھ گئے کچھ دوسری جگہ ہو گئے تو یہ کنفیون کی پرے سے مسئلہ بنا ہوئے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ہر ایر ایڈوکیشن میں رہا ہوں ہمارے پاس اس وقت کپسپلٹی ہے کہ ہماری یونیسٹی ڈاک ساب ڈاک ساب میں معافی چاہتا ہوں میں یہاں پر مجھے تھوڑا سا اجازت دیں ڈاک ساب یہاں پر میری بات سن لیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہوسٹلز بند کر کے سٹوڈنٹس کو بھیج دیا گیا گمیں ہوسٹل خالی کروا لیا گیا اور یہ یونیورسٹیز نو ڈاوٹ سٹیٹیز میں ہیں لیکن وہاں جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں میرا تعلق شورکورٹ سے ہے میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں تحصیل ہیڈ کورٹر ہے پندرہ بیس لاکھ کی عبادی ہے وہاں پر میں نے چھوٹی سی وٹس ایپ میں کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے وہ سارا دن وہ گھونتا رہتا ہے نیٹ ملتا ہی نہیں ہے میرے پاس زونگ ہے میرے پاس جاز ہے دوسری چیزیں ہیں کوئی بھی کام نہیں کر رہا کوئی بھی بلکل کسی طرح بھی کام نہیں کر رہا کوئی انٹرنیٹ اچھا آپ باہر کی جو سٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں بیرون ملک جو پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کا ہے اور اگر جو سٹوڈنٹس اگر کیمپس میں ہیں وہاں پر اگر انہیں آپ آن لائن دے رہے ہیں تو شہروں میں جو سپیڈ ہے انٹرنیٹ کی وہ ڈیفرنٹ ہے وہاں پر بینڈوڈ ڈیفرنٹ ہے سمی صاحب اس وقت صورتحال ہے سٹوڈنٹس گھروں میں بیٹھے گئے میں آپ کو آپشن کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو آپشن کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے آن لائن ایڈوکیشن جس تان تائم بیس سسٹم جو ڈائنمکس ہوتی ہے کہ وہ کلاسیں لے رہے ہیں ایک آپشن یہ بھی ساتھ ہے ساتھ چاہیے یونیورسٹیز کو اور اپنے داروں کو کہ اپنی ساتھ ساتھ ان کے سیڈیز برن کر کے امیدیلی ان کو ان کو گھڑوں تک پچھیں یہ لامہ اقبال بی نسید تیرہ تیرہ لاکھ کے قریب ان کے پاس ٹورنٹ ہے اس وقت پاکستان پورے پاکستان میں وہ تو خالی کتابیں پیچ کے پڑھائی کروا رہے ہیں میں مانتا ہوں اس میں وہ کوالٹی کے ایشو نہیں ہوں گے لیکن آپ نے سٹارٹ تو کریں گے کچھ سروشن دینا ہے یا نہیں دینا اور ہم نے ذات کشمیر کی پوری یونیورسٹری کو اٹھا کے سلام بات دیا اسے دھائی ہزار بچوں کو اور ہم نے کہا تھا اس جنب آپ کا ظاہر ہی ہونے دیں گے لیکن یہ تو بہت بڑا علمیان ہے بہت بڑا ایشو ہے مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے گدے نہیں نکالنے ہم نے لیڈرز نکالنے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اے ٹی سی سے آپ کا تعلق ہے آپ نے سر بھی کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جو ہماری یونیورسٹری کی رانکنگ ہے وہ آپ بھی بتا دیں کیا تھی رانکنگ top 500 یونیورسٹری میں صرف قائدہ تم یونیورسٹری کہتی یونیورسٹری تھی جس کا نام تھا باقی تو کہیں پہ کوئی نام ہی نہیں تھا اور ابھی جو ہمارے فباد چودی صاحب وہ طرح بڑا مو بنا کے کہتے ہیں کہ جی وہ ریسرچ لے کر آئیں اب بچے یونیورسٹریوں سے کہاں سے سرچ لے کر آئیں گے یہ اسمان نے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے اس کا سوال بھی لے لی جائے گا پھر آپ ہی کا ٹائم ہے آپ بھی بولیے گا آپ نے بلکل ٹھیک بات کی لیکن اس وقت مسئلہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب ٹیچر ایک ہائر کرتا ہے اب ہم ٹیچر دیکھتے ہیں کیونکہ میرا سیکھ سمسٹر اور میں نے اب آگے ایف ای پی کرنا ہے تو ایف ای پی کرنے کے لیے مجھے اپنا ڈومین دیکھنا اور اس کے بعد ٹیچر کو دیکھنا کہ کون سا ٹیچر اس میں زیادہ بہتر ہے اس کو دیکھنا اور اس کے ساتھ اپنا ایف ای پی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بلکل لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت نہ ٹیچر کو پتا ہے آن لائن کلاس کیسے لینی ہے اور نہ ہمیں پتا ہے میں دور کی بات نہیں کروں گا میں آج صبح کی بات کرتا ہوں کہ صبح ٹو تھرٹی ہم نے لیب لینی تھی اور ہماری ٹیچر آن لائن آئی ہے اور یقین مہینے تیس منٹ انہوں نے صرف اس بات پر لگا ہے کہ میں نے یہ کلاس کس طرح سٹارٹ کرنی ہے مایکروسوٹ ٹیم کی اوپر کلاس لینی تھی لیکن ان سے کلاس سٹارٹ نہیں ہوئی کلاس سٹارٹ ہونے کے بعد پندرہ منٹ انہوں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ سکرین شیئر کیسے ہوتی ہے یقین مہینے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں لوگ اور لوگ بولی جا رہے ہیں سوال آپ کا مہین سمجھ آگے ہیں اور میں سمجھ آگے ہیں جی اسمان جی سر یہی تھا بلکل یہی چیزیں تھیں میری بات میں نے اس طرف ابھی میں آئی نہیں میں تو ابھی بتائیں لگا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کو اتیسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے ان کو آکے بڑھ کے اونرشپ کے ساتھ اسیشو کو ادریس کرنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو بتا رہے وہ اسیشو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہمارے انہیں پیشنس بھی ہونا آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس سلوشن کیا ہے کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس سمی صاحب دے دیں علینا دے دیں مجھے رینکنگ شیکنگ پہ چھوڑ دیں اس وقت سمی علینا اس وقت تو سروائیول کا ایشو ہے سمی صاحب ایک سروائیول کی بات نہیں ہے آپ کی جو ایڈوکیشن ہے آپ اسے سٹیک پر نہیں لگا سکتے ہیں علینا مجھے بولنے کی اجازت دے دیجئے پلیز 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 سمی صاحب دیکھیں 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 دیکھ سا بات یہ ہے کہ یہ کوئی سال کی بات نہیں ہو رہی ہم یہاں پر ایک یا دو مہینے کی بات کر رہے ہیں اور اگر اگر چھٹیاں جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ پہلے ہم کر لیں بجائے اس کے کہ جیسے علینا نے بڑا صحیح ورڈ یوز کیا کہ ہم نے گریجوئٹس نکال لیں کوئی گدے نہیں نکال لیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بچوں کا سال ضائع ہوگا ابھی اسمان نے جو بات کی کہ جو بچارے جو لور گریڈز کے لوگ ہیں بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں اگر ان میں سے بیس بچے بھی اور مزید دور گریڈ میں چلے جاتے ہیں تو ان بیس بچوں کے مستقبل سے ہم نے کھلوار نہیں کر دیا تو دو مہینے تین مہینے آپ ابھی چھٹیاں کر لیں اور جو گرمی کی چھٹیاں اس میں آپ کہیں سٹوڈنٹس کو کہ وہ چھٹیاں نہیں ہوں گی دیکھ لیں حالات دو تین مہینے میں امپروو کر جائیں گے اور تب تک آپ اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دے دیں جو یونیورسٹیوں کی جو ریسپانسیویلٹی ہے وہ اس کے ازیوم کر لیں کچھ اور چیز پر آپ متفق ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ کہنا کہ جی اب ٹیلیویین پر آکے ٹیچر پڑھانا شکریں گے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہائیڈ کے ساتھ ایک کھلوار کر رہا ہے میں تو ورڈ یوز کروں گا بلادکار ہو رہا ہے یہ ایڈوکیشن کے ساتھ نہیں نہیں سمیئے آپ صاحب آپ کی بات پجاہ ہے اگر یہ تو گورنمنٹ کو ایک ایڈمیسٹی کرنے لینا ہے لینا چاہیے اس میں لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ بھی سمجھ دیں مجھے بھی ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دو مینے کی بات نہیں ہے یہ جو اللہ معاف کرے جس عذاب میں ہم ساری کو دنیا بھتی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے اللہ اس کو ختم کرے ورنہ یہ پرپیچول چیز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ایک سیزنل ڈیزیز ہے کہ آئی اور ختم ہو جائے گی اللہ معاف کرے اس کی اللہ تعالی جتنی جلدی ہو کوئی اس کا رمیڈی نکل آئے کوئی اس کی میڈیشن نکل آئے یہ دو مینے کی بات نہیں ہے مارک مائی ورڈ یہ لوگوں کو یہ پرڈکشن بھی کر رہے ہیں کہ فال میں ریپیٹ ہوگی پھر اس کے بعد ریپیٹ ہوگی اللہ معاف کرے یہ چیزیں تو اس طرف ابھی نہیں سوچ رہے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن ایک فیصلہ کرنا چاہیے کوئی کوارڈنیشن سے فیصلہ ہو آپ یہ یوریسٹیاں لگی ہوئی ہیں محمد کہہ دیئے چھٹیاں ہیں تیسی کی طرح سے نوٹسکیشن کلافیں پڑھائی جائیں یوریسٹی کچھ اور کر رہی ہے میں بچوں کا قصور نہیں ہے میں مانتا ہوں ان کو چاہیے کوارڈنیشن سے ایک پالیسی بنانی چاہیے اور اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے سلوشنز ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے سلوشن بالکل ہے کتنے کنسنن بچوں نے بتایا میں چھوٹ تفریر جو اصل میں بات میں خود بھی تیچر ہوں سپوڈن بھی رہے ہیں بچی نے آمنہ نے آئین پر کہا ہے نگی کہ نمبر کا مسئلہ ہے ہم نے گریٹ بھی لینے ہیں بہترین طریقہ ہے بچوں سے ٹیم پڑھیں جیسے یونیورسٹیاں کنیں گی ہم نے ایک مینہ آپ کی فیشر کورس ایک رویین کورس کروائیں گے سب کو شروع سے لے کے آخر تک اس کے بعد اگزام لیں گے ان کا وہ مقصید آل ہو جاتا ہے پر بریک لینے ہیں جب میں بریک سے واپس آؤں گی میں چاؤں گی اب اپنی بات کمپلیٹ کریں اور آپ نے کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے سر کیونکہ جہاں پر اس ملک میں ایسے سکول ہے جہاں پہ دیوارے نہیں ہیں وہاں پہ ہم آلائن ایڈوکیشن دے رہے ہیں مثلا ایک عجیب قسم کی چیز چل رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے